بروجردی رضوان اللہ علیہ تب یہ قم نہیں آئے تھے اپنے وہاں رہتے تھے بروجرد تو عطم مرجعیت بھی نہیں ابھی ایک عالم تھے تو جلوس آشور کا گزر رہا تھا ان کے دروازے پر پہنچا تو ہوتا نہیں رکر کے بچے ماتم کرتے ہیں ان کی آنکھ میں پرابلم کی یہ بھی گھر سے نکلے انجومن کے پاس کھڑے ہو گئے اور دھیرے دھیرے اس کو ہلکا کچھ لوگ ماتم کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں پتہ نہیں دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا آپ لوگا کھڑے ہو جائیں گے تو یہاں کیوں کھڑے اور تم جا کے کرو ماتم پی یہاں کیوں کھڑے ہیں ایمان حسین کی بارگاہ میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے جو جتنا مخلص آئے اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے وہ باہر نکلے انجومن کے پاس کھڑے ہو کے وہ بھی ماتم کر رہے ہیں آنکھ خراب ہیں تب تک پتہ نہیں کیا ہوا ان لوگوں کے ہاں رسل یہ دی کہ وہ جسم پر مٹی مل لیتی تھے خاک آشور کے دن عزا کے طور ماتم کر رہے ہیں انجومن کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہو کر کے تب تک پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا سامنے جو نلکہ ماتم کر رہا تھا اس کے قریب گئے اور یہ انگلی سے اس کے جسم پہ جو اسینہ پسینہ دب لگا مٹی لگی تھے نا اس کو اٹھایا ہمارے استاد نے اپنے درس میں نقل کیا کہ وہ نوے کے اوپر ہو کے مرے ہیں زندگی میں چشمہ نہیں لگایا بس چند جملے مسائب سن لیجئے اور ختم و دعا اس دعا کے ساتھ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ خلوص نیت سے امام حسین علیہ السلام کی ازاداری کے